لگاتار ہم چرچہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے آج کا دن بڑا مہت پون ہے اور ووٹنگ کا پرتیشت زیادہ سے زیادہ بڑھے اور وہیں لگاتار ہمارے ساتھ تمام دلوں کے دیتا ہے وہ جڑے ہوئے ہیں پروکتہ ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں اپنی جیت کا نیہا دھون ہے بی جے پی کے پروکتہ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں نیہا جی آب ہی بات ہو رہی تھی کانگریس کے پروکتہ ہیں ان سے بھی بات ہو رہی تھی اور نوین دو بلدن ہے اہم پارٹی کے پروکتہ میگراج یادب ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس بار بدلاؤ ہو رہا ہے بی جے پی جو دعویٰ کر رہی ہے دس کی دس سیٹوں کا اس بار موں کی کھانی پڑے گی اس بار بیار بدلاؤ کی ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں بلکل بھی ایسا وچار نہیں ہے نا تو جنتہ کا ایسا مد ہے اور نہ ہی بھارتے جنتہ پارٹی کے کارے کرتا جو ہے وہ اس وشیش بات کو سوچ رہے ہیں یہ وپکش کی اپنی دھرنہ ہے ہم نے دوہزار چودہ میں جو وادے کیے جنتہ کے ساتھ اور جنتہ نے جو بشواس ہمیں دیا دوہزار چودہ میں دوہزار انیس میں جو ہم سنکل پتر میں لے کر آئے چاہے وہ کیندر کے سنکل پتر کی بات ہو اور چاہے وہ ویدان سبح کی چناؤں کی بات تھی ہم نے جنتہ کے ساتھ جو بھی وادے کیے تھے ان کو پورا کیا اور جن کلیان کاری نیتیاں بنا کر ان کا صحیح implementation کر کے اس کا فائدہ اس کا لاب جنتہ تک پہنچایا آج دیش بھر کی جنتہ ہریانہ پردیش کی جنتہ یہ بات جانتی ہے کہ نریندر موڈی جی نے جو بھی فیصلے لیے چاہے وہ دیش کو لے کر ہو چاہے وہ ہریانہ پردیش کو لے کر ہو وہ فیصلے ان کے کڑے فیصلے تھے اور آج بھارت کو ایک ایسے ہی سشکت نترتب کی ضرورت ہے جو آپ لوگی دے سکتے ہیں ویدروئی جی سیٹ جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نترتب میں اس پر بھی جائیں گی کمل کے پھول کے ساتھ جائیں گی جی آج ہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نیتیا بھی اچھی بنائی ان کا implementation بھی اچھا ہوا تو ان کا انام بھی اچھا ملے گا ویدروئی جی یہ امید آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں سب سے پہلے تو میں اپنے یوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہو بھائی دولتہاباد جی کو سردانجلی ارتفت کرتا ہوں جب انہوں نے 2009 میں پہلی بار راجنیتی میں قدم رکھا تھا تو کانگریس امیدوار راہ ویندر جیت کے سمرتھن میں وہ پہلی بار چناو میں اُلترے تھے اور میرے بڑہ اچھے سممن تھے اس یوہ آوستہ میں ان کی اچانک ملتو نشت روپ سے نشت روپ سے ہریانہ کی ارادتی کے لیاتے سے بڑا جبتہ ہے بلکل صحیح کر رہی ہے اب بہن نیہا جی کا بات ہے میں بہن نیہا جی کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں بہن جی یدی آپ کی سرکار نے دس سال میں بہت اچھا کام کیا تھا یہ آپ کا کسن ہو سکتا ہے پر آپ کے پردان منتری اس بات کو نہیں مانتے بہن کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں ہے میرے ہی گھڑگاہوں لوگ سبا چھتر میں اسی راو اندر جی سنگھ جی کے دوار کا ایکسپریس کاری کرو میں گیارہ تاریخ کو آدھنیے گیارہ مارچ کو آدھنیے مکھ منتری جی آئے تھے اسی سٹیج پر کھٹر شاہب تھے اسی سٹیج پر دوسیانت جی تھے سٹیج کے اوپر پردان منتری نے بڑے بڑے پروبان دے تھے کھٹر جی کی پرسنساں میں دوسیانت کی پرسنساں میں اور یہ پیچارے چنڈی گھڑ پہنچے نہیں تھے کہ صبح صبح ان کی دونوں کے پیروں سے جمین کھینچ لی دونوں کی کرسی رات و رات الگ کھینچ لی کسی کو پتہ بھی نہیں تھا گیارہ تاریخ کی شام کو پرسنساں کر رہے تھے بارہ تاریخ کو مکھ منتری سے پد سے اٹا دیا اور ججبہ کو اپنے گھٹ بندن سے باہر نکا کل پھیک دیا تو اب آپ سوئے منومان لگا لیں جس مکھ منتری کو چناؤ گھوسنا ہے کہ کیول چار دن پہلے مکھ منتری پد سے ہٹا دیا ہو رات و رات وہ مکھ منتری کتنا لوگ پر یہ تھا اس کی سرکار نے کتنے اچھے کام کی ہوں گے یہ بتانا بھی بے مانی اب میں کھٹر جی کی پرانی باتوں پر کر کر میڈم 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 آپ پلیز لیا بہن میرے بہن بول لے نا میں آپ کی بیچ میں نہیں بولا میں ان کے سوال کا جواب دے رہا میں اپنے طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا دیکھیں یہ مددان ہو چکا ہے آج میں کھٹر جی کی برائی کروں بڑائی کروں آج میں بھادپا سرکار کو اچھا بتاؤں برا بتاؤں موڈی جی کو اچھا بتاؤں برا بتاؤں میری نظروں میں آج وہ بے مانی ہے وہ بے مانی اس لیے ہے کہ مددان نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ کر لیا تو نہ مجھے ان کی پرسنسا میں کوئی روچی ہے اور نہ مجھے ان کی برائی میں آج کوئی روچی ہے اگر سوال نہیں ہوتا سٹوڈیو سے تو میں چرچہ بھی نہیں کرنا یہ تو مانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس چہرہ نہیں ہے اتنے سارے لوگ ایک ساتھ جڑ رہے ہیں آپ لوگ پبلک کو یہ بتائی نہیں پا رہے ہیں بیجی پی کے پاس یہ ایج تو ہے کہ ان کے پاس دس سال سے جو لوگوں نے دیکھا ہے وہ چہرہ ہے پانچوی واروی پانچ سال جو مانگ رہے ہیں وہ موڈی جی جیسا سشک چہرہ آپ بتائیے دیکھئے سر اس طرح کی چیز آپ دے پائے ہیں دیکھئے سر دیکھئے سب بھارتیے سنسدیے لوگ تنفر کے اندر کوئی راہشتر دس کا چناؤ نہیں ہوتا راہشتتی کا چناؤ نہیں ہوتا پردان منتری کا چناؤ ہوتا ہے اور پردان منتری کے چناؤ کے اندر ثانسودوں کا چناؤ ہوتا ہے پہلے تو بھارتیے لوگ تندر میں یہ پرمپرا تھی نہیں کسی کو پردان منتری چہرہ بنا کر چناؤ لڑا جائے اور نہ کانگریش کبھی لڑی یہ ٹھیک ہے گوشت روب سے کہتے ہیں کہ میں آپ مارا اٹھلا لیتا ہے تو وہ منتری بنے گا پر چہرہ بنا کرنا کانگریش نے پہلے چوناؤ لڑا گوشنا نہیں کرتے ہم نیا آدھ لڑے اور جہاں تک انڈیا گھٹ بندن کا سوال ہے ہم نے تو بڑا سپسٹ کہہ دیا تھا کہ ہم کوئی بھی چہرہ آگے کر کر چوناؤ نہیں لڑیں گے اور جب جنتا ہے ہی نہیں نا آپ کے پاس لڑوں گے کیسے نہیں نہیں پترکار نہیں کہہ رہا اس بات کو لوگوں کا جو کنفیوزن ہے اس کو آپ کو بتا رہا ہوں نہیں نہیں آپ میری بات تو ایک سیکنڈ سن لیتے ہیں آپ کوئی مان لیں گے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں دو ہزار چیار میں آپ جیسے پترکار یہی بات کہہ رہے تھے ہاں تو وہ سرکار کیسی آئی وہ بھی تو سب نے دیکھا کہہ رہا ایک فریکچر گوروارمنٹ محید راج یادب جی بہت سمجھ سے بہت سمجھ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یادب جی کچھ کہیے کیا کہہ رہے تھے آپ آ رہے ہیں مدروی جی آپ کے پاس بھی آ رہے ہیں آپ نے بہت صحیح سوال کیا دیکھیں میں تو کہنا چاہوں گا حریانہ حریانہ ہی پورے آپ اگر بھارت کی بات کرتے ہیں تو جو آج بی جی پی اس لیول پہ آئیے اس کے پیچھے کونگریس کا بہت بڑا آتے ہیں اور اس کا ایک ریزن بھی ہے آپ یہ دیکھیں اگر حریانہ کی بات کرتے ہیں دس میں سے چھے ایم پی جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ کونگریس پارٹی سے آکے بی جی پی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں جس میں سے ایک تو ایسے ہے جو ابھی ابھی آیا ہے جس کو دس سال تک بی جی پی بھی کہتے رہے گی ہے تو کوئلہ چور ہے اور میں ابھی جو ہے اپنے ساتھی آمادی پارٹی سے نمید بھائی ہے ان کو بھی سن رہا تھا تو اب لگتا ہے انہیں بھی کہیں بھی ہے نا جو کرپشن تھا دلی میں چاہے پنجاب میں کونگریس کا جس کے لیے ایک پارٹی کا جنم ہوا وہ پارٹی آج اس کرپشن کو جو فائلے لے کے گھونتے تھے ان سب کو کہیں نہ کہیں بھول گئی ہے اور آج کونگریس کے ساتھ ہی مل کے ریلیکشن لڑ رہے ہیں دیکھیں کیا سیچویشن آ گئی ہے اس دیس میں کہ دو پارٹیاں ایک پارٹی جس کا جنم ہی کرپشن کے بیس پہ ہوا کہ ہم کرپشن کے اگنس لڑیں گے بچوں کے قسمیں کھائے جاتی تھے آج وہ پارٹی کونگریس کے ساتھ ہی مل کر ہریانہ میں الیکشن لڑ رہی ہے وہیں اگر آپ بات کرتے ہو پنجاب ڈلی سے اسی پارٹی نے کونگریس کو ختم کیا ہریانہ کی بات کرتے ہو ہریانہ کے اندر جو آپ دیکھ رہے جتنے بھی کینڈیٹس تھے جو آج بی جے پی کے سب سے بڑی سٹیٹریجک جو ہے ون جو میں مانتا ہوں وہ کیا ہے کی آپ کونگریس کے پاس کو کینڈیڈیٹی مت چھوڑیے اور انہوں نے بہت اچھے سے بکھو بھی چاہے وہ یہاں یہاں پہ نہیں آپ مہاراسٹر کا دیکھیں بڑی بات کر رہے ہیں یادو جی بڑی بات کر رہے ہیں لیکن سیاست تو موقع کی ہوتی ہے نا سیاست تو سمیہ کی ہوتی ہے ہے وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں اور پھر ویدروہی جی کا ویدروہ کس طرح سے رہتا ہے ان نیہا جی کی بات کو لے کر اس کو بھی آپ تک پہنچائیں گے ایک چھوڑی سے بریک کے لئے رکھیں